دوستو سبمنگیل نے ستک جال کر پورے کرکیٹ جگت کو اپنا دیوانہ بنا لیا لیکن اسی بیچ ان کی گرل فرنڈ سارا تندلکر اور سارا علی خان کے بیچ جم کر بیواد ہو گیا آخر ایسا کیا واقعہ تھا گل کے لیے سارا تندلکر اور سارا علی خان کے بی اور کیوں یہ علچ پڑھی سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو کہیں زائے گا نہیں بنے رہی ہے ہمارے اس ویڈیو میں دوستو نیوزی لینڈ کے خلاف کھلے گئے انتیم اور نینائک مقابلے میں سبمنگیل نے بڑے ہی خطرناک دوستوں کے سٹرائک ریٹ سے ستک جڑا اتحاس رچ دیا اور ہار کی کگار پر کھڑی میڈیا کے لاج کو بہت ہی اچھے سے بچایا سبمنگیل نے جی ہاں سبمنگیل نے بکھرتے ہوئے بھارتی پاری کو سنبھال کر مہج 63 گینڈوں پر 20 پھوٹک 126 رن کی ناواد پاری کھیل کر جس میں 12 چوکے اور 7 کوپھانی چھکے بھی موجود ہیں انہوں نے اس دمدار پاری کے چلتے ریکارڈ کی جھڑی لگا دی اور پوری دنیا کو اپنا دیوانہ بنا دیا جس کے بعد ان کے فلوورز کی سنکھیا میں بہت ادھیک روپ سے بڑھوتری ہوئی سبھی لوگ ان کی جم کر حریف کرنے لگے لیکن اسی بیچ گل کے اس ستک کے بعد سارا تندل کر رینڈ کرنے لگی کیول اتنا ہی نئے دوستو کہیں کہیں تو سارا علی خان کا بھی نہ ہوا رہا یہ باتیں کسی سے بھی نہیں چھوپی ہے کہ پیچھلے کئی دینوں سے سچین تندل کر کی بیٹی سارا تندل کر کا نام سومن گل اسے جوڑا جا رہا ہے ایسا مانا جا رہا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں دونوں ریلیسنسیپ میں ہیں لیکن اچانک سے یہ سبھی افوائیں تھمسی گئی اور گل کا نام مسہور بولی ورڈ ایکٹر سارا علی خان سے بھی زوڑا گیا اس کا کارن ہی تھا کہ کئی بار ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا گیا تھا دوستو ان کے اس انداز سے سبھی لوگ حیران تھے کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر سوبمن کی گلفرن ہے کون لیکن اسی بچ گل کے اس خطرناک ستک نے سارا علی خان اور سارا تندل کر کو یہ بیچ ایک ایسا بیواد ہو گیا جیسے جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے جی ہاں دوستو سارا تندل کر نے گل کو بدھائی دیتے ہوئے اپنا بدھائی سندیز چاری کیا جس میں ان کی کہے گئے باتوں نے لوگوں کا دل چھو لیا اتنا ہی نہیں گل کے اس اپ لفدی میں سارا علی خان نے بھی بدھائیاں دی جیسے ہی ان دونوں کی بدھائی سندیز پوری دنیا میں آئی پورا انٹرنیٹ بیوادوں کا کھاڑا بن گیا سوبمن گل کے لیے ان کی دونوں پرانی گلفرنڈ سارا تندل کر اور سارا علی خان نے بھی پرائی کی تو لوگوں کے مند میں اچھ سکتا آئی کہ آخر گل کے مند میں پریم کس کے لیے ہے اور دوستو اتنا ہی نہیں سب یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر گل ان دونوں میں سے ریپلائی کس کو دیتے ہیں حالانکہ سوبمن نے ان دونوں میں سے کسی کو ریپلائی نہیں دیا دوستو یہ باتیں سوشل میڈا پر بہت زیادہ چل رہی ہے تو کیا لگتا ہے دوستو آپ کو اگر سوبمن گل کو چننا ہو تو وہ ان دونوں میں سے کسے چنے اپنی رائے کمنٹ باوک میں بتانا نہ بھولیں دھنیواد